بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیرا کیچن این ویلوگز آج ہم بنا رہے ہیں دنجر چکن مسالہ سب سے پہلے ایک پین میں پانی دال کر ٹاماتر ایک کلو اور دو میڈیم سائز کی پیاز دال کر بوائل کر لیں گے جب ٹاماتر کا چھلکہ نرم ہو جائے گا تو ہم سارے ٹاماتر کے چھلکے اتار لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹاماتر کے چھلکے اتار لی ہیں اب ہم اس کو بلینڈر مشین میں دال کر پیس لیں گے اب ایک کڑھائی میں ایک کپ تیل دالیں گے جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اب کڑھائی میں چکن دال دیں گے ڈیڑھ کلو چکن کو ہمیں بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور پانی بلکل خوشک ہو جائے چکن گولڈن ہو جائے چکن 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 جائے جب چکن گولڈن کلر کی ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے اب اس کے اندر ادر اگلسن ایک ٹیبل سپن دال کر اچھے طرح سے بھول لیں گے اب اس کے اندر ٹاماٹر اور پیاز جو ہم نے بلینڈر مشین میں پیسے تھے وہ ہم اس کے اندر دال دیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے ہم بھونیں گے پانچ منٹ کے لیے ڈھککن ڈھک دیں گے تاکہ تھوڑا اس کا پانی ہوشک ہو جائے جب پانی ہوشک ہونے لگے اور تیل اوپر آنے لگے ہم تھوڑا بھون لیں گے اب مسالے دالیں گے لال میچ ایک ٹیبل سپن نمک ایک ٹی سپن پساوہ دھنیا ایک ٹیبل سپن حلدی ایک ٹیبل سپن کشمی لال میچ ایک ٹی سپن دال کر اچھے طرح سے مکس کریں گے اب چکن جو ہم نے بھون کے پہلے نکالی تھی وہ دال دیں گے چکن دال کر اچھے طرح سے مکس کر لیں گے چکن دال کر اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب دہی دال دیں گے دھائیسو گرام اب دہی کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب کاجو کا پوڈر یا پیس بنا کے تین ٹیبل سپن دال دیں اگر کاجو نہیں ہے تو آپ بادام کا پیس بنا کے تین ٹیبل سپن دال دیں اور اچھے طرح سے مکس کر لیں بھونہ کٹا دھانیا ایک ٹیبل سپن بھونہ کٹا زیرہ ایک ٹیبل سپن کالی مچ ایک ٹی سپن کسوری میٹھے آدھا ٹی سپن چکن پوڈر ایک ٹیبل سپن دال کر اچھے طرح سے مکس کر لیں ڈیری کریم ایک چوتھائی کب دال دیں اور مکس کر لیں ڈیری کریم اب ادھر ایک سلائز دو ٹیبل سپن اور ہری مرچ جو لال ہو جاتی ہے نا وہ والی دو لیتی اور میں نے اس کو باری کٹنگ کر لیتی وہ داری ہیں ہر دنیا چوب کے ہوا چاٹے پر سپن دال دیں جنجر چکن مسالہ تیار ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک کہ ان کو ربانہ نہیں بھولیے گا اس سے میری آنے والی نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی اللہ حافظ